کہ پہلے مقامات سیکھیں یا اس سے پہلے کچھ اور بھی سیکھنے کی ضرورت ہے یہ الفاظ مخارج میں پختہ نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی قرآن پاک کو قرآن کے ساتھ خوبصورتی میں نہیں پڑھ سکتے قرآن صاحب آپ یہ لفظ استعمال کریں تجوید یہ تجوید کیا چیز ہے اس کے بارے میں اور جب تک ہمارے مخارج قرآن پاک کو پڑھنے میں مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ مقامات میں نہیں پڑھ سکتے پاک صاحب یہ تجوید سیکھنے کے لئے کونسی چیز سب سے ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قال اللہ تعالیٰ فی قرآن العظیم عوذ باللہ نشیطان الرجیم وردتل القرآن ترتیلا اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا وہ اپنی خوبصورت ترین آواز میں اس قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور انہی قرآن والوں کے لئے بشارت ہے کہ ان کو روز محشر کہا جائے گا کہ اے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتا جا اور اپنے درجو پہ بلند سے بلند تر ہوتا جا بطر مسلمان اس سے بڑی ہماری کیا خوشبختی ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن کو اس کے حق کے مطابق اس کی خوبصورت آواز سے ادا کرنا سیکھ جائیں آج ہماری یہ خوشبختی ہے کہ محترم ڈاکٹر کاری محمد جہیہ سراج ہمارے درمیان موجود ہیں جن کی قرآن کے سلسلے میں ملک پاکستان اور بحرون دنیا میں بھی بے شمار خدمات ہیں اور جس خوبصورتی کے ساتھ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ یقیناً ہر ایک کے دل میں رچ بس جاتی ہے آج ہم ان سے قرآن کے مقامات کو سیکھنے کا شرف حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ قوی امید رکھتا ہوں کہ آپ میں سے جو قرآن حضرات قرآن کی تلاوت کو قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں مقامات کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ جو آج کی ہماری کوشش ہے وہ یقیناً بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوگی اور اس کو پروگرام کو اچھی طریقے سے دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں مقامات کے حوالے سکم اسکم کوئی سوال باقی نہیں رہے گا اور کہیں جا کر آپ کو دردر کی ٹھوکریں کھا کر آپ کو یہ مقامات سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ اسی محفل سے انشاءاللہ آپ بہترین انداز میں اس کو سیکھ سکیں گے تو چلتے ہیں کاری صاحب کی طرف اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں کاری صاحب پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ پہلے مقامات سیکھیں یا اس سے پہلے کچھ اور بھی سیکھنے کی ضرورت ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاة والسلام على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید ورطل القرآن ترطیل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يتغنب القرآن فليس منی صدق اللہ العظیم سب سے پہلے میں آپ کو فکو ای کی ماشاءاللہ جتنی ٹیم ہے آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات پیش کرتا ہوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکات ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کہ ایک بڑا ہی خوبصورت آپ نے ایک پوڈکاسٹ اس سیشن کا نکات کیا ہے اور انشاءاللہ آپ کی بات کا میں دوبارہ دور آ رہا ہوں کہ آج جس ٹاپس کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں تو میں اپنے خالق حقیقی وحدہ اللہ شریک سے یہی امید رکھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے جو نئے حفاظ کرام ہیں ان کے لیے یا خاص طور پر جو قراءات اور مقامات کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہمارا پرورام ہماری یہ قاوش حرف آخر ثابت ہو تو آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارا سوال کیا کہ کیا پہلے مقامات سیکھنے چاہئے یا تجوید سیکھنی چاہئے تو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ مقامات جو ہے وہ ایک سپیشلٹی ہے وہ ایک بات کی بات ہے سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے تجوید کا سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کہ پہلے ہمیں تجوید سیکھنی چاہئے اور پھر تجوید کے بعد پھر ہم جو ہے ان مقامات اور ان آواز کی طرف اور قرآن پاک کو پڑھنے کی جو سریں ہیں جنہیں علم النغمات بھی کہتے ہیں ترانیم قرآن بھی کہتے ہیں اس طرف پھر حفاظِ قرآن کو آنا چاہئے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک قاری صاحب آپ جو یہ لفظ استعمال کریں تجوید یہ تجوید کیا چیز ہے اس کے بارے میں ماشاءاللہ عزیزم آپ نے بہت ہی ایک خوبصورت سوال کیا اور یہ واقعی بہت ہی اہم سوال ہے کہ تجوید is a base تجوید مختصر الفاظ میں کہ الفاظ کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے کیونکہ اب علیف سے لے کر یا تک اٹھائیس الفابیٹک صاف قرآن ہے اب دیکھیں ان کے پڑھنے میں اور ہمیں جو اردو میں بچپن سے پڑھایا گیا ہے علیف بے تے سے اور عربی میں اگر ہم اس کے مخارج کو دیکھیں تو جو کہ آج کل ہم اس میں ڈیفنس نہیں کر سکتے حالانکہ یہ base ہے اور جب تک ہمارے مخارج قرآن پاک کو پڑھنے میں مضبوط نہیں ہوں گے صحیح طریقے پر جو ان کی وائسز ہیں اس کے ساتھ ادا نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ مقامات میں نہیں پڑھ سکتے اللہ قرآن صاحب یہ تجوید سیکھنے کے لیے کونسی چیز سب سے ضروری ہے آپ اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے اپنے زندگی کے نچور سے کوئی سرکا واقعہ پیش کریں کہ تجوید کی اہمیت یہ بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے ایک سوال کیا ہے دیکھیں یوں تو تجوید ایک بہت بڑا سمندر ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم اس کی مزید گہرائی میں یا تفصیل میں جائیں کیونکہ پروگرامی شارٹ وقت بھی میرے خیال سے کم ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کا مختصر اور جامعہ آپ کو اس کا جواب دوں اور پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ آپ کی زندگی کا نشور کیا ہے تو دیکھیں ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے ہم تو ابھی بھی طالب علم ہیں کہ جہاں سے بھی ہمیں علم ملتا ہے ہم وہاں پر پہنچ بھی جاتے ہیں اسادزہ کی آج بھی ہم اپنی جوتیاں سی دی کرتے ہیں ان کی خدمت میں سمجھنے کے لئے میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں لیکن جب آپ میری زندگی کا ایک نشور پوچھتے ہیں اور تجویر سیکھنے کے لئے کیا چیز ضروری ہے تو آج میں آپ کو بڑے ایک پتے کی بات بتانے والا ہوں کہ تجویر سیکھنے کے لئے جب ہم نورانی قائدہ کھولتے ہیں اور نورانی قائدے کی جو پہلی تختی ہے جسے ہم الفیبیٹکس کہتے ہیں حروفِ تحجی آپ قرآن اور وہ کون سے ہیں اٹھائی سے ہیں علیف با تاسا جب تک کسی حافظ کے قرآن پڑھنے والے کے یہ الفاظ مخارج میں پختہ نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی قرآن پاک کو قرآن کے ساتھ خوبصورتی میں نہیں پڑھ سکتا یہ میں آج بڑے ایک وسوق کے ساتھ بات کر رہوں اور ہم اکثر میں نے بھی دیکھے میرا دل بھی دکھتا ہے اسازہ کے پاس جب بچے کو ہم بھیجتے ہیں جب وہ تختی اس سے چپٹر نمبر فسٹ کھلواتا ہے نورانی قائدے کی تو جب علیف با کی بات آتی ہے تو وہ اس کو اتنا لائٹ لے لیتے ہیں کہتے ہیں آگے پڑھو آگے پڑھو پھر جوڑ پہ لے کے آ جاتے ہیں پھر ان کو الفاظ کی ادائیگی سکھاتے ہیں حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے میں آج بھی بڑے دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک تختی نمبر فسٹ علیف با سے لے کر یا تک ہمارے مخرج پختہ نہیں ہیں ہمیں ان الفاظ کی ادائیگی پر کنٹرول نہیں ہے ہم نہ کبھی تجویر صحیح سے سیکھ سکیں گے اور نہ کبھی مخرج کے ساتھ قرآن پاک کو مقامات میں پڑھ سکیں گے برکل جزاک اللہ کائر صاحب یہ دیکھا آپ نے ہمیں کنجی دے دی ہے مقامات میں پڑھ سکیں گے